آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت کی جانب سے شہریوں کو بجلی کے بل پر ریائیت دینے کی فیصلے کی مخالفت کر دی ہے کہا مرکزی اور صوبائی حکومتیں بجلی کے بلوں پر ریلیف دینے کی مجاز نہیں ہیں آئی ایم ایف کے اعتراض کے بعد وزارت خزانہ نے صوبوں کو خط لکھا سبسیڈی دینے سے روک دیا انہوں نے اگست اور سکتمبر کے مہینوں میں بلوں میں چودہ روپے بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا شاوش مریم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت اچھی بات ہے دو سو سے پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پنجاب کے سارفین کو صوبائی حکومت نے چودہ روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا اور کہا کہ یہ رقم پنجاب حکومت اپنے ترقیاتی بجڑ میں سے ادا کرے گی پنجاب حکومت کے اس اعلان پر سیاست میں نئی بحث چھڑ گئی کہ دیگر صوبے بھی اس طرح کے اقدامات کریں لیکن پیپس پارٹی نے اسے آرزی ریلیف قرار دیا اور بلاول نے تو اس فیصلے کو بانی پی ٹی آئی کے فیصلوں جیسا قرار دے دیا اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ اس قسم کا اعلان دیکھا خان صاحب نے اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں بیس روپیہ کے ہم کمی لے کر آئیں گے آپ اس ایک فیصلہ کی وجہ سے آج بھی آپ کی جو پیٹرول کی بل ہے جو بجلی کی بل ہے جو کانی پینے کی اشیاء کی بلے جو مہنگائی ہوا ہے وہ ایک غلط فیصلہ سے جروع ہوا ہے یہی نہیں اس سے پہلے مراد علی شاہ پنجاب حکومت کے فیصلے کو بے وکوفی کا فیصلہ بھی قرار دے چکے اعلانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بے وکوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں جبکہ خیبر پختونخواہ حکومت کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ پنجاب نے چودہ اگست پر دیگر صوبوں کو نیچہ دکھانے کے لیے بجلی کے بلز میں سبسیڈی کا اعلان کیا ہم صوبے میں بجلی بنانے اور اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے خود کام کریں گے اپنی ٹرانسمیشن لگائیں گے ٹرانسمیشن لائن کے لیے لائسنس لے لیا ہے ہم نے سولر سسٹم دینے کا بھی اعلان کیا ہے مریم نواز کے صوبے میں عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پر دیگر صوبائی حکومتوں کے بعد اب آئی ایم ایف کا بھی رد عمل آ گیا ہے جس میں آئی ایم ایف نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں بجلی کے بلز پر سبسیڈی دینی کی مجاز نہیں ہیں سبسیڈی کے لیے ترکیاتی فنڈ کا استعمال درست نہیں یہ سبسیڈی واپس نہ لی گئی تو عالمی مالیاتی ادارے کا کرز پروگرام خطرے میں پڑ سکتا ہے آئی ایم ایف کے تحفظات کے بعد وفاقی وزارت خزانہ نے خط لکھ کر صوبائی حکومتوں کو بجلی کے بلز پر سبسیڈی دینے سے روک دیا ہے موسیقی